بسم اللہ الرحمن الرحیم امام سلطان محمد شاہ کا بچپن کا ایک حصہ جب امام سلطان محمد شاہ چھوٹے تھے تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کا پھوک خیال رکھا کبھی کبھی وہ ناراض بھی ہوتی تھی اور ان سے پیار بھی کرتی تھی بچپن میں امام کو کچھا لیمو پسند تھا سردیوں میں ایک دفعہ امام کو سردی بخار ہو گیا جس پر ڈاکٹر کو بلائیا گیا ڈاکٹر نے ان کی نفس چیک کی اور دوائی دی اور لیڈی علی شاہ سے کہا کہ شہزادے کو باہر نہ جانے دیں اور کھٹی چیزیں بھی نہ کھانے دیں ورنہ ایک دم انہیں نمونیا ہو جائے گا والدہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ اپنا بستر نہ چھوڑے ورنہ وہ اسے سزا دیں گی پھر والدہ نے انہیں پیار سے بوسا دیا اور گھر کے نکڑوں کو حکم دیا کہ ان کے لیے مشروب تیار کریں مشروب پینے کے بعد امام شام تک سوتے رہے والدہ جب شام میں کچھن میں آئیں تو دیکھا کہ بیٹا لیمو چوس رہا ہے وہ چیت کر بولی محمد والدہ کی آواز سن کر وہ پورن کھڑے ہوئے اور مو ساپ کیا اور باہر بھاگنے کی کوشش کی لیکن والدہ نے ان کا ہاتھ پکر کے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو ڈاکٹر نے تمہیں بستر سے باہر نکلنے کے لیے اور کھٹی ایشیا کو ہاتھ لگانے کے لیے منع کیا ہے اس کامتی ہوئی سردی میں تم لیمو کا رس چوس رہے ہو ان کی والدہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور بولی بتاؤ یہ تم کیا کر رہے ہو امام گھبرا گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے والدہ نے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اور تم یہ لیمو چوسنا بھول جاؤ گے والدہ نے تھپا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا لیکن اگنو کر آیا اور کہنے لگا نہیں ماں نہیں شہزادے کو مت مارو والدہ نے کہا تم کون ہوتے ہو دخل دینے والے میں تمہیں بھی سزا دوں گی اس پر نوکر نے جواب دیا فکر نہ کریں آپ مجھے سزا دیں لیکن شہزادے کو سزا نہ دیں پھر والدہ نے نوکر سے پوچھا کہ تم نے لیمو اسے کیوں دیا اس پر نوکر نے کہا میں نے نہیں دیا پتہ نہیں کب شہزادہ کچن میں آیا میں نے انہیں ایک لمحہ پہلے اپنے کمرے میں دیکھا تھا اس کے باوجود میں ان کا گناہ اپنے کندے پر اٹھا لیتا ہوں شہزادے کے ساتھ کچھ مت کرنا پھر والدہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں نوکر نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا والدہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر پہلی منزل پر چلی گئی جہاں انہوں نے اسے بستر پر لٹایا اور انہیں کمبل سے ڈام دیا اور کہا میں کمرے کو بند کر دوں گی تم آج رات یہیں ٹھہرو میں اب دیکھوں گی کہ تم کچن میں کیسے جاتی ہو امام علیہ السلام نے فرمایا ماں میں کچن میں کبھی نہیں جاؤں گا ہرگز نہیں لیکن ماں نے کمرے کو تالہ لگایا اور اس کی چابی اپنے پاس رکھ لی والدہ کے گسے کی وجہ سے تمام نوکر گھبڑا گئے اور سوچنے لگے کہ شہزادے کا کیا ہوگا دوسری طرف والدہ ایک الگ کمرے میں عبادت کر رہی تھی لیکن ارتکاز حاصل ہی کر پا رہی تھی اور ذہن میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا ماسوم بیٹا کمرے میں اکیلا ہے جو بند ہے کوئی بندہ اس کا حال جاننے کے لیے داخل نہیں ہو سکتا میرا بیٹا کیسا ہے اس کی کیا حالت ہوگی اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ دوں جو آج رات نہیں کھلے گا اس طرح والدہ اپنی عبادت کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتی رہی امام نے رات میں کھانا نہیں کھایا تھا اس لیے ان کے نوکروں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا آدھی رات کو والدہ نے نوکروں سے کہا کہ ان کے لیے مشروب لے آؤ اچانک والدہ کی نظر بنگلے کے گیٹ پہ پڑی جو خود ہی کھل گیا تھا گیٹ کے لائٹ آف ہو گئی وہ اپنے بیٹے کو دو انگلوں میں چھڑی سے کھیلتے ہوئے گیٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر حیران رہ گئی وہ زور سے بولی محمد والدہ کی عوال سے باقی نوکر بھی جاہو تھے امام نے جباب دیا ہاں ماں وہ سیری چڑھ کر ماں کے سامنے آ گیا اور ماں کو گلے سے لگا کر بولا ماں میں آ گیا ہوں والدہ نے کہا لیکن میں نے تمہارا کمرہ بند کیا تھا کس نے کھولا کیسے باہر آئے تم اس کپکپاتی سردی میں کہاں گئے ہیں اور واپس کہاں سے آ رہے ہو یہ سن کر امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا اے میری ماں سوماں میں اپنے والد کی طرح امام ہوں پھر اس بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا ہر چیز ظاہر امام میں ہے مجھ بات کو جاری رکھتے ہو